اگر حالات اس پوائنٹ تک پہنچ جائیں کہ جنگ کے سوا کوئی اور آپشن نہ ہو تو پہلا وار آپ کو ہی کرنا چاہیے جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں ہر وقت انٹرنیشنل میڈیا کی ہیڈ لائنز میں رہنے والے رشیان پریزیڈنٹ ولادمیر پوٹین کی ایک غریب گھرانے میں پیدا ہونے والا عام سا لڑکا رشیہ کا پریزیڈنٹ کیسے بنا اور صرف بنا ہی نہیں بلکہ اب تک اپنی کرسی بچائے ہوئے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب بتانے والے ہیں لیکن چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں دوستو یہ بندہ بچپن سے ہی اپنی دھنگ کا اتنا پکا تھا کہ اسے تنگ کرنے والے محلے کے بچوں سے بدلہ لینے کے لیے مارشل آرٹس کی ٹریننگ لی اور واپس آ کر اپنا بدلہ پورا کیا کیونکہ پوٹین جان چکا تھا کہ یہ دنیا طاقتور لوگوں کی غلام ہے لہٰذا پہلی یہ آرمی میں برتی ہوا اور کچھ عرصہ بعد ریشین سیکرٹ ایجنسی کے جی بی جوائن کر لی اس کی ذہانت اور بہادری کا اندازہ آپ اس چھوٹے سے واقعہ سے لگا سکتے ہیں کہ جب جرمنز نے برلین وال گرا کر ریشین ایمبیسی کو گھیر لیا تب ریشین کورمنٹ سے کوئی مدد ملنے کی امید نہیں تھی ایسے میں پوٹین آگے بڑھا اور اپنی گن نکال کر سارے حجوم کو وارننگ دی کہ اگر وہ لوگ پیچھے نہ ہٹے تو وہ ایک ایک کو گولی مار دے گا پوٹین کی یہ دھمکی کام کر گئی اور سب لوگ وہاں سے بھاگ نکلے اس وقت پوٹین کے جی بی افیسر کے طور پر برلین ایمبیسی میں اپوائنٹڈ تھا پوٹین کی ایک ایسی انوکی سٹوری ہے جس میں پوٹین نے کبھی ہارنا نہیں سیکھا بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہار کا لفظ اس کی ٹکشنری میں ہی نہیں پوٹین کے پریزیڈنٹ بننے سے اب تک کی ایک لمبی داستان ہے جس کی شروعات رشین فیڈریشن کے ٹوٹنے سے ہوئی دوستو جب رشین فیڈریشن ٹوٹی تو اس کے نتیجے میں 15 انڈیپینڈنٹ سٹیٹس وجود میں آئیں لیکن ان میں چیچنیاں شامل نہیں تھا جو کہ ترکی کے قریب ایک مسلم اکثریت کا ریجن ہے جس کی 97% پاپولیشن مسلم لوگوں کی ہے اور رشین ایتنیسٹی لوگوں کی آبادی صرف ایک سے دو فیصد ہے رشین فیڈریشن ٹوٹتے ٹائم چیچنیاں میں ریفرینڈم ہوا تو 77% لوگوں نے رشیہ کے ساتھ رہنے کے حق میں ووٹ دیا لہٰذا چیچنیاں کو رشین ریپبلک ٹکلیئر کر دیا گیا لیکن یہاں کی پریزیڈنٹ جوہر داود نے رشیہ سے آزادی لینے کا اعلان کر دیا اس ڈیکلیریشن کو نہ ہی رشیہ نے ایکسپٹ کیا اور نہ ہی کسی اور کنٹری نے لہذا بورس یلسن جو رشیہ پریزیڈنٹ تھے انہوں نے چیچنیاں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا 1992 میں بورس نے اپنے سارے ملیٹری ریسورسز کے ساتھ چیچنیاں پر حملہ کر دیا چیچنیاں کے لوگوں نے اس جنگ کو جہاد کا نام دیا اور اس جنگ میں بہت بہادری سے لڑے اور پورے دمخم سے آئی رشیہ آرمی کو شکست دے دی اس کے بعد جوہر نے چیچنیاں کو اسلامی ریپبلک آف چیچنیاں کا نام دیا اور اسلامی شریعت چیچنیاں میں امپلیمنٹ کر دی گئی چیچنیاں کے لیڈرز شامل بے زیوف، ارسلان مشخدوف اور زیلم خان یہ پوری دنیا میں سفر کر کے انٹرنیشنل حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے زیلم خان پاکستان بھی آئے تھے اور ان کی جماعت اسلامی کے لیڈرز کے ساتھ تصاویر بھی موجود ہیں لیکن کچھ سال بعد انہیں کیجی بی نے دوہا میں قتل کروا دیا تھا ارسلان مشخدوف اب چیچن پریزیڈنٹ بن چکے تھے اور شریعت پوری طرح نافذ ہو چکی تھی دوستو یہ سارا بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد ہے کہ آپ کو بتایا جا سکے کہ اس سب میں پوٹن کا کیا رول تھا پوٹن اس وقت سینٹ پیٹرزبرگ میں ٹپٹی میئر تھے اور فورن پولیسی پر کام کر رہے تھے پلس وہ فوڈ امپورٹ کمیٹی میں بھی شامل تھے کیونکہ اتنی زیادہ ریاستیں الگ ہونے کے بعد رشیہ میں قہد جیسی سیچویشن تھی حالانکہ اس وقت رشیہ گندم کا سب سے بڑا ایکسپورٹر تھا اس پوانٹ آف ٹائم پر پوٹن کا رول رشیان پولیٹکس میں اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن وقت کے ساتھ ترقی کرتے کرتے 1998 میں رشیان انٹیلیجنس ایجنسی FSB کے ہیڈ بن چکے تھے اور ملکی حالات کو بہت باریکی سے افزرو کر رہے تھے اس پوزیشن پر آنے کے بعد پوٹن صدر بورس یلسن کے اتنا قریب آ چکے تھے کہ بورس نے پوٹن کو پہلے ٹپٹی پرائم منسٹر اور پھر 1999 میں پرائم منسٹر بنا دیا کیونکہ رشیہ میں پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتا ہے اور وہ اپنے نیچے وزیراعظم خود نومینیٹ کرتا ہے اس طرح پوٹن رشیان پولیٹکس کے بگ پلیئرز میں انٹر ہو چکے تھے لیکن رشیان پرائم منسٹر کے پاس زیادہ پاورز نہیں ہوتی کیونکہ زیادہ اختیارات پریزیڈنٹ کے پاس ہی ہوتے ہیں 1999 میں ہی چیچنیا نے داغستان پر یہ کہہ کر حملہ کر دیا کہ یہ علاقہ ہمارا ہے کیونکہ اس کی زیادہ پاپولیشن مسلم ہے اور یہ ہمیشہ سے چیچنیا کا ہی علاقہ تھا اس کے ساتھ ہی موسکو اور دوسرے بڑے شہروں میں سوسائیڈ اٹیکس ہونے لگے جن میں 300 سے زیادہ رشیان لوگ مارے گئے پوٹن اور ان کے ساتھیوں نے میڈیا پر آ کر یہ بیان دیا کہ اس سب کے پیچھے چیچن گورمنٹ کا ہاتھ ہے اور اس طرح پبلک سپورٹ ملنے کے بعد رشیان آرمی نے چیچنیا پر ایک بار پھر اٹیک کر دیا اب رشیان عوام کو پوٹن کی شکل میں ایک ایسا لیڈر نظر آنے لگا جو ان کے ساتھ کھڑا تھا پوٹن کی پلاننگ کی وجہ سے رشیان آرمی نے چیچنیا کو شکست دے دی اور چیچنیا کی کیپٹل گروزنی کو کھندر میں تبدیل کر دیا اس جنگ میں دس لاکھ کے قریب چیچن لوگ مارے گئے پوٹن نے چیچنیا میں ایک رشیان کٹ پتلی حکومت قائم کی جس کی قیادت احمد کے دروف کو دی آج بھی چیچنیا میں رمضان کے دروف کی حکومت ہے جو احمد کے دروف کے بیٹے ہیں پوٹن نے چیچنیا میں اسلامی حکومت بنانے والے سبی لوگوں کو مروا دیا اس کے بعد سن ٹو تھاؤزنڈ میں ہونے والے الیکشنز میں پوٹن نے بہت بڑے مارچن سے جیت حاصل کی اور اس کی وجہ ان کا چیچن جنگ جیتنا اور رشیان فیڈریشن کو پہلے جیسی طاقتور ریاست بنانا تھا ان کی اس کامیابی سے رشیان لوگ انہیں اپنا حقیقی لیڈر ماننے لگے اور پھر پوٹن نے بھی معاشی ترقی کی بجائے طاقت کو ہی اپنی اصل کامیابی سمجھتے ہوئے اس سلسلے کو جاری رکھا ماسکو میں جو دھماکے ہوئے تھے ان کا الزام چیچنیا پر لگا کر جو دس لاکھ لوگوں کا قتل عام کیا گیا یہ الزام بعد میں غلط ثابت ہوا دراصل اس کے پیچھے ایف ایس بی میں موجود کے جی بی کے لوگ تھے اور یہ سارا پلین پوٹن کو پاور میں لانے کے لیے بنایا گیا تھا کیونکہ رشیان اسٹیبلشمنٹ جان چکی تھی کہ پوٹن ہی رشیہ کا کھویا ہوا مقام واپس دلا سکتے ہیں ماسکو بومبنگ کا راز کھلنے کے بعد پوٹن نے اسے اپنے خلاف ایک سازش قرار دیا لیکن ایف ایس بی کے خلاف سب سے بڑا ایویڈنس ریزان سٹی میں لوکل پولیس کو ملا جب تین لوگ ایک بیلڈنگ میں بومب رکھتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے انویسٹیگیشن کے دوران ایف ایس بی نے کہا کہ یہ بومب نکلی ہے اور یہ لوگ بومب ڈیفیوز کرنے کی ایکسرسائز کر رہے تھے جس کے بعد ان ایجنٹس کو ریلیز کر دیا گیا لیکن کچھ عرصہ بعد بلوئنگ اپ ریشیا کے نام سے ایک بک پبلیش ہوئی جس کا رائٹر الیکزینڈر لٹونین کو ایک ریٹائر ایف ایس بی ایجنٹ تھا اس نے اپنی بک میں ایف ایس بی کا پورا آپریشن ایکسپلین کیا کہ کس طرح موسکو بومبنگ کروا کر ایف ایس بی نے چیچنیا پر اٹیک کیا اور پوٹن کو ریشیا کا سب سے پاورفل آدمی بننے میں ہیلپ کی یہ بک پبلیش ہونے کے کچھ عرصہ بعد ہی لندن میں نامعلوم افراد نے لٹونین کو قتل کر دیا دوستو پوٹن پاور میں آنے کے بعد سے اب تک اپنی پاور کو قائم رکھنے کے لیے یہ سب کرتے آئے ہیں اور ان کا ساتھ وہی لوگ دے رہے ہیں جو ریشیا کا دور واپس لانا چاہتے ہیں 2008 میں پوٹن نے جورجیا پر حملہ کیا اور اس کے کچھ ایریاز پر قبضہ کر لیا اسی طرح 2014 میں کریمیا پر حملہ کر کے اسے ریشیا کا حصہ ڈکلئر کر دیا یہ ڈکٹیکٹر جیسا حکمران مکمل کیاوس کو ہی اپنی پاور قائم رکھنے کے لیے امپورٹنٹ سمجھتا ہے کیونکہ یہ جانتا ہے کہ ملٹری وکٹریز کسی قوم کا دل جیتنے کا سب سے اچھا ویپن ہے اس کے بعد سیریا میں ہونے والی بغاوت میں پوٹن نے اپنے ڈکٹیٹر دوست بشار الاسد کی حکومت بچانے کے لیے بہت مدد کی اور ایدلیب جیسے سیٹی پر بومبنگ کر کے مکمل تباہ کر دیا اور اس بومبنگ میں سیویلین اور باغیوں کے بیچ کوئی فرق نہیں رکھا گیا اب آتے ہیں ریشیا اور یوکرین وار کی طرف جو کہ پوٹن کے دور کی سب سے بڑی جنگ ہے کیونکہ اس بار ریشیا کو بہت زیادہ ریزیسٹنس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور سیریا کی طرح یوکرین میں بھی سیویلین اور باغیوں کے بیچ کوئی فرق نہیں رکھا جا رہا اس جنگ کا مقصد بھی صرف اور صرف اپنی کرسی بچانا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ پاور میں نہ رہے تو ان کے خلاف بہت بڑی انویسٹگیشن ہوگی کیونکہ اس چوپیس سالہ دور میں پوٹن پر کرپشن کے بہت سے الزامات لگے ہیں جب وہ سینٹ پیٹرزبرگ میں ڈپٹی میئر تھے تب ان کے میئر پر کروڑوں ڈالرز کی کرپشن کا الزام لگا لیکن پوٹن نے بہت صفائی سے میئر کو اس سکینڈل میں سے نکال لیا اس کے علاوہ بورس یلسن اور ان کے دوسرے عرب پتی دوست بھی اس میں شامل ہیں پوٹن ان سب باتوں کو ڈینائے کرتے ہیں لیکن ان سب الزامات کی آج تک ٹرانسپیرنٹ انویسٹگیشن نہیں ہوئی یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوٹن نے ہونے نہیں دی بہرحال رشیہ کا حکمران بنے رہنا پوٹن کی ایک طرح سے بقا کی جنگ ہے امید ہے آپ کو ہماری یہ وڈیو پسند آئی ہوگی وڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مزید انفارمیٹیو وڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ وڈیو میں